امید ہے جی آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کل پاکستانی ڈواما انڈسٹری ناظرین کے لیے شاندار ڈوامے لے کر آ رہے ہیں جو سٹارٹ سے ہی ریکارڈ بریکنگ جا رہے ہیں جاننے کے لیے 2022 اور 2023 کے ریکارڈ بریکنگ ڈواموں کے بارے میں ویڈیو لاس تک دیکھے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیر کس بات کی ہے جلدی جلدی سبسکرائب کر دیں اور ون کے سبسکرائب کرنے میں ہماری مدد کریں نمبر 11 پر ڈواما سیریل کلندر ہے کلندر پاکستان کا ریکارڈ بریکنگ ڈواما تھا جو سمرہ بخاری نے لکھا جبکہ سائمہ وسیم نے ڈائریکٹ کیا دوامے کی کہانی در ادن ایک معصوم لڑکی کی ہے جو اپنے خدا پر یقین رکھتی ہے اور ہر مشکلات کا سامنا سبر سے کرتی ہے اس دوامے میں منیب برٹ اور کومل میر لیڈ بول میں ہیں دوامے کی کہانی بہت زیادہ دلچسپ ہے جو یقینان آپ کو بور نہیں کرے گی اس کی ٹوٹل ایک ساتھ ساٹھ ہیں اس کے لاسٹ اپیسوڈ 23 اپریل 2023 کو نشر کی گئی اگر آپ نے ابھی تک یہ ڈواما نہیں رکھا تو ضرور دیکھے گا نمبر ٹین پر ڈواما سیریل ایموشتے خاک ہے ایموشتے خاک پاکستان کا بہترین ڈواما ہے جس کی کہانی ایک معصوم اور مذہبی لڑکی دعا کے گرد گھمتی ہے جس کی زندگی مستجب احمد سے ملنے کے بعد بدل جاتی ہے اس ڈوامے میں آپ کو سنہ جعوید اور فیروز خان خانی جیسے بہترین ڈوامے کے بعد ایک بار پھر نظر آئیں گے نمبر نائن پر ڈواما سیریل ہم تم ہے ہم تم دوہزار بائیس کا بہترین ڈواما تھا جو کومیڈی بیس تھا اور خصوصی طور پر ہمزان میں نشر کیا گیا یہ ڈواما فل آف ہیپی مومنٹس اور لڑائی پر مبنی ہے اس ڈوامے کو دیکھنے کے لیے ناظرین اس لیے بھی پرجوش تھے کیونکہ اس ڈوامے میں آہد رضا میر اور رمشا خان پہلی بار ایک ساتھ نظر آئے لڑائی سے شروع ہونے والی اس محبت کی کہانی کو ناظرین نے بہت زیادہ پسند کیا ایم ڈی پر رڈکشن نے اس ڈوامے کا پر ریڈیوز کیا دواما کومیڈی رومینس اور کھٹی مٹھی لڑائی پر مرکوز تھا اس کے دیگر کاسٹ میں سارا خان جنیت خان محمد احمد عثمہ بیگ فرحان علی آگا شامل ہیں پر ایٹ پر دواما سیریل چاند تارہ ہے چاند تارہ دوہزار تئیس کا خصوصی طور پر رمضان میں نشر کیا جانے والا بہترین ڈواما ہے اس ڈوامے میں آپ کو پاکستانی ڈواما انڈسٹری کے خوبصورت جوڑے دانش تحمور اور آئیزہ خان چاند تارہ کے کردار میں نظر آئیں گے ڈواما سائمہ اکرم چودری نے لکھا جبکہ دانش نواز نے ڈیریکٹ کیا ڈوامے میں آپ چاند کو سوفوئر انجینئر دیکھیں گے جو اپنے مشترکہ خاندان سے تنگ آ چکا ہے اور پرسکون زندگی گزارنے کا خواہش مند ہے جبکہ تارہ ایک ڈوکٹر ہے جو خاندان کے مضبوط بندھن کا احساس رکھتی ہے ڈواما دیکھنے کا آپ کو یقینا مزا آئے گا کیونکہ جب دو مختلف خیالات رکھنے والے لوگ آپس میں ملیں گے تو آپ انجوائے کریں گے خاصت میں ہیں سبا فیصل وحروض سبزواری دانش تحمور آئیزہ خان نمبر سیون پر ڈواما سیریل احرام جنون ہے احرام جنون جیو ٹی وی پر نشر کیا جانے والا پاکستان کا بہترین ڈواما ہے اس ڈوامے میں ڈواما انڈسٹری کے کامیاب ایکٹر عمران عباس نیلم مونیر اور نمرہ خان لیڈ رول میں ہیں یہ ڈواما آٹھ مائی دوہزار تیس کو نشر کیا گیا ڈوامے کی کہانی محبت پر مبنی ہے جس میں ایک امید لڑکی شانزے کو ڈلیبری کرنے والے لڑکے شانی سے محبت ہو جاتی ہے یقیناً اس کہانی کو آپ پسند کریں گے محبت کے اس کہانی کو لکھا ہے جانزیب کمر نے پرڈیوز کیا عبداللہ قادوانی اور عصد قریشی نے اگر آپ نے ابھی تک یہ ڈوامے نہیں دیکھے تو ضرور دیکھے گا اور مزید ڈواماز کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو لاس تک دیکھے گا نمبر سیکس پر دراما سیریل جھوم ہے جھوم پاکستان کا نیو دراما ہے جس کا ناظرین کو بڑا بے سبری سے انتظار تھا یہ دراما 12 مائی 2023 کو جیو ٹی وی پر نشر کیا گیا اس درامے کی کہانی مریام اور آریان کی ہے درامے میں آپ دیکھیں گے کیسے وہ ایج گیپ کی وجہ سے معاشرے کی طرف سے مخالفت اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں علی فیضان نے یہ دراما ڈائریکٹ کیا حاشم ندیم خان کے لکھے ہوئے درامے میں دھارون کا دمانی لیڈ رول میں نظر آ رہے ہیں نمبر فائیف پر دراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا ہے مجھے پیار ہوا تھا پاکستانی رومینٹک دراما ہے جو آج کل ہائی ریٹنگ جا رہا ہے اس درامے کو بابر محمود نے ڈائریکٹ کیا درامے کی کہانی میں ماہیر ساد اور عریف کے درمیان لفٹ ٹرائنگل دکھایا گیا ماہیر کا کردار خوبصورت ادھکارہ ہانیہ آمین نے کیا دراما رومینٹس ایموشن سے بھرپور ہے تمام ادھکار ہی اس درامے میں شاندار ادھکاری کر رہے ہیں یہ دراما تو شاندار گیا ہی اس کا او ایس ٹھی بھی بہت زیادہ ہٹ ہوا نمبر پور پر ہے میرے ہمسفر میرے ہمسفر ایک اور دوہزار بائیس کا دل کو چھو لینے والی کہانی پر مبنی دراما تھا جس میں ایک مجبور لڑکی دکھائی گئی جس کا والد اس کو اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑ کر بیرون ملک چلا جاتا ہے درامے میں دکھایا گیا کہ کیسے وہ لڑکی اپنی تائیوں کے سخت روئیے برداشت کرتی ہے جو اپنے بچوں پر تو توجہ دیتی ہیں جبکہ اس پر کوئی توجہ نہیں دیتی وہیں اس لڑکی کے زندگی میں بہار تب آتی ہے جب اس کی شادی اپنے کزن سے ہو جاتی ہے یہ دراما آج کل ہمارے موشورے میں ہونے والے گھریلو مسائل پر مبنی تھا کاسٹ میں ہانیا عامر فرحان سعید عمر شہزاد سمینہ احمد شامل تھے اس درامے میں آپ کو فرحان سعید اور ہانیا عامر کے درمیان بے مثال محبت بھی دیکھنے کو ملے گی نمبر 3 پر دراما سیریل سنگے ماں ہے سنگے ماں کیا دراما تھا اس درامے میں ہلمن کا کردار میرا فیورٹ کردار ہے جو کہ عاطف اسلم نے شاندار طریقے سے ادا کیا دراما ایک پتھان خاندان کی ثقافت کو نمائع کرتا ہے دراما کچھ کچھ سنگے مرمر جیسا بھی تھا شروع سے لاس تک سسپینس سے بھرپور یہ دراما دیکھنے والوں پر اپنا اچھا اثر چھوڑتا ہے وہیں اس درامے میں محبت کو لے کر جنونیت بھی دکھائے گئی کاسٹ میں ہیں ہانیا عامر کبرا خان زاویار نمان عاطف اسلم نمان اجاز عاطف اسلم کا یہ پہلا دراما تھا جس میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا اگر آپ عاطف اسلم کے فین ہیں تو ان کا یہ دراما ضرور دے لیے گا نمبر ٹو پر دراما سیریال کیسی تیری خودگرزی ہے کیسی تیری خودگرزی دوہزار بائیس کا بہترین رومانٹک دراما تھا جس میں شمشیر نامی لڑکے کی کہانی دکھائی گئی جو اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بہت جدوجہد کرتا ہے اور آخر کار اس سے پا ہی لیتا ہے سسپینس اور رومانس سے بھرپور یہ دراما بہت زیادہ ہٹ گیا اس درامے میں دانش تحمور اور دورے فشا لیڈ وول میں نظر آئے درامے میں دورے فشا نے محق کا کردار ادا کیا اس درامے کا او ایس تی بھی کمال کا تھا اگر آپ نے ابھی تک یہ دراما نہیں دیکھا تو ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہ دراما بہت زیادہ اچھا تھا نمبر ون پر دراما سیریال تیرے بن ہے تیرے بن دوہزار تیز کا ریکورڈ بریکنگ دراما ہے نفرت سے شروع ہونے والی اس محبت کی کہانی کو ناظرین نے بہت زیادہ پسند کیا لیڈ وول میں یومنہ زیدی اور وحاج علی کی جوڑی کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اس درامے کو پروڈیوس عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے کیا جبکہ ڈائریکٹ سراج الحق نے کیا رومینس اور ایموشن سے بھرپور اس درامے میں جگردارانہ نظام بھی دکھایا گیا کاسٹوری اور اداکاروں کی شاندار اداکاری کی وجہ سے یہ دراما ملینز میں ویوز حاصل کر رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک یہ دراما نہیں دیکھا تو ضرور دیکھے گا